ایک ستری تھی اسے بات بات پر گصہ آ جاتا تھا اس کی اس عادت سے پورا پریوار پریشان تھا اس کی وجہ سے پریوار میں کلہ کا ماحول بنا رہتا تھا ایک دن اس مہیلہ کے دروازے ایک سادھو آیا مہیلہ نے سادھو کو اپنی سمسیہ بتائی اس نے کہا مہاراج مجھے بہت جلدی گصہ آ جاتا ہے میں چاہ کر بھی اپنے گصے پر نینترن نہیں رکھ پاتی کوئی اپائے بتائیے سادھو نے اپنے جھولے سے ایک دوا کی شیشی نکال کر اسے دی اور بتایا کہ جب بھی گصہ آئے اس میں سے چار بوند دوا اپنی جیب پر ڈال لینا دس منٹ تک دوا کو موہ میں ہی رکھنا ہے دس منٹ تک موہ نہیں کھولنا ہے نہیں تو دوا اثر نہیں کرے گی مہیلہ نے سادھو کے بتائے انسار دوا کا پریوگ شروع کیا سات دن میں ہی اس کی گصہ کرنے کی عادت چھوٹ گئی سات دن بعد یہ سادھو پھر اس کے دروازے آئے تو مہیلہ اس کے پیروں میں گر پڑی اس نے کہا مہاراج آپ کی دوا سے میرا کرود غائب ہو گیا اب مجھے گصہ نہیں آتا اور میرے پریوار میں شانتی کا ماحول رہتا ہے تب سادھو مہاراج نے اسے بتایا کہ وہ کوئی دوا نہیں تھی اس شیشی میں کیول پانی بھرا تھا گصے کا علاج کیول چپ رہ کر ہی کیا جا سکتا ہے کیونکہ گصے میں ویکتی الٹا سیدھا بولتا ہے جس سے ویواد بڑھتا ہے اس لیے کرود کا علاج کیول مون ہے